بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو اپنی جو زندگی ہے اس میں میکسیمم جو ہے لیول پہ جو ہے آپ ان کو کم کریں یعنی آپ جتنا ان کو کم کر سکتے ہیں آپ ان کو کم کر دیں ایک تو یہ کہ نمک کا استعمال دوسرا جو ہے وہ شگر کا استعمال اور تیسرا جو ہے وہ سٹارز کے استعمال نشاستہ جیسے ہم کہتے ہیں یا کاربوئیڈیٹس کہتے ہیں یہ تین چیزیں آپ کی ڈائیٹ کے اندر آپ کی لائف کے اندر زیرہ کھانا لائف کے اندر ہی شامل ہے مینیمم لیول پہ ان کو لے کے آ جائیں اور جتنا آپ ان کو کم کر سکتے ہیں آپ ان کو کم کریں بہت سرے مسائل آپ کے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے نمبر تھری پہ ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو اپنی جو لائف ہے یا اپنا جو کھانا ہے اس کے اندر جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں ایک تو یہ ہے کہ گرینز ہے یعنی جتنی بھی سبزیاں ہیں اور ہری جو چیزیں اس کے بعد جو ہے وہ فروٹس ہیں نٹس ہیں اور ویجیٹیبلز وغیرہ ہیں اس کے بعد جو ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ بھول جائیں سب سے پہلے آپ کی عمر دوسرے یہ ہے کہ آپ کا ماضی تیسے جو ہے وہ آپ کے گرجز اب دیکھیں برڈے منانے کا بڑا رواج ہے اور میری فیملی بھی اور میرے بچے بھی میری برڈے مناتے ہیں جب برڈے ہم مناتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پخت ہو جاتے ہیں کہ میں اب اس عمر کو پہنچ گے ہوں تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرپ کرتی ہے تو اگر آپ اپنی عمر کو بھول جائیں گے تو ڈیفینٹلی آپ جو ہے وہ اس سے آزاد ہو جائیں گے اگر اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی نفس چاہتی وجہ بھی ہے سیکنڈ آپ اپنے ماضی کو بھول جائیں اب ماضی میں ظاہر ہے بہت سارے ایشیوز ہوں گے آپ کے ساتھ ماملاتیں ڈیلیٹ اور تیسے یہ ہے کہ آپ کی اگر اندر کوئی انتقامی جذبہ ہے یا آپ کسی کو کوئی نقصان دینا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی گرجز ہیں یا کچھ اس طرح کے ماملات ہیں اگر آپ ان کو بھول جائیں گے تو آپ کی لائف بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی تین چیزیں جو ہیں ان کو امیشن سمال کر رکھیں آپ کے جو اچھے دوست ہیں آپ کی پیار کرنے والی فیملی اور آپ کی جو اچھی سوچیں ہیں اس کے بعد چار چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو جو ہیں وہ اگر ایکٹ کریں گے تو آپ ہیلتی رہیں گے ایک تو یہ فاسٹنگ ہے آپ کوشش کریں گے زیادہ زیادہ بھوکے رہیں اس کے بعد آپ کا ہنسنا آپ کی سمائل اس کے بعد آپ کا ایکسرسائز کرنا اور آپ اپنے وزن کو جو ہیں وہ کم کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو ہیلتی رکھیں گے اس کے بعد چار چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کبھی بھی انتظار نہ کریں کہ اگر ایسا ہوگا تو میں ایسا کروں گا فار ایجمپل آپ اس بات کے انتظار نہ کریں کہ آپ کو نیند آئے گی تو آپ سوئیں گے نیند کا ٹائم مطلب ہے ایک ٹائم میں آپ کا بیٹ پر جانے گا تو آپ چلے جائیں سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اس بات کا انتظار بالکل نہ کریں گے آپ تھکیں گے تو آپ ارام کریں گے نو ارام کا ٹائم ہے آپ ارام کریں اس کے بعد آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا دوست ہے اگر وہ بیمار ہوگا تو میں اس کو دیکھنے کے لئے جاؤں گا یا اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو میں اس کو ایٹرس کروں گا نہیں اپنے دوستوں سے ملتے رہے اور نوبر چار پر یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ میرے ساتھ کوئی مسائل آئیں گے یا پرابلم آئیں گے تو میں اللہ کی آگے جھکوں گا یا اللہ کے آگے جھکوں گا دعا کرنا بزاد ہے خود ایک عبادت ہے آپ جو علاعت اچھے بھی ہیں تب بھی دعا کریں جب علاعت جو لوگ فوکس کرتے ہیں پرابلمز آئیں گے تو میں کروں گا تو پرابلمز آتے رہتے ہیں اور آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسہ جو ہے مشکل کیلئے رکھ چھوڑا ہے تو مشکل آتی ہے تو وہ جب مشکل کو آپ فوکس کریں گے تو مشکل آئے گے اور جیسا آپ اللہ سے گمان رکھیں گے ویسے ہی ہوگا تو یہ چند جو چیزیں تھیں میں نے آپ کے سمجھے رکھی اگر ہم ان کو اپنی ڈیلی لائف کے اندر لے کے آ جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آ جائے گی آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ دیکھتے رہی ہیں ڈاکٹر احمد جاز آفیشن